کلتاب بھائی سے ہم آپ سب کی تکاریف سنا کرتے تھے کہ کلتاب بھائی واپس آ رہے ہیں پھر اچانک کٹی ہو گئی تو ان کے ساتھ کوئی واپسی ان کی کا کوئی امکان ہے کوئی بات چیز کسی لیول پر ہو رہی ہے کیونکہ کسی لیول پر بڑی ایکٹیوٹی نظر آئی ان کے کیاپ میں پہلے سوال کا جواب میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ بائیس اگست کو ایمکم پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا اور ایک لا تعلقی کا فیصلہ کیا اور اس ملک کے خاطر کیا اس ملک اس پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم کسی طور پر بھی کوئی بھی ہو کوئی بھی شخصی ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں تک ایکٹیوٹیز کا سوال ہے ہر فرد کو ہر سیاسی جماعت کو اپنی ایکٹیوٹیز کا حق ہے اس کا فیصلہ کرنا ریاست کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں ہم اپنی تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے تو ہم ماضی میں اس ملک میں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو چاہے میاں صاحب کی حکومت رہی ہو ہم سب کا حصہ بھی رہیں اور اس وقت پی ڈی آئی کا حصہ بھی ہے تو ہم تو کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں اللہ کرے جو وہ معاشی ہم اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم تو ایم کی ایم کے جو مطالبات رہے ہیں ہم تو اپنے کراچی شہر اور اپنے صوبے کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں وہاں ہمیں بہت تکلیف ہے بہت پریشانی ہے اورال جو پوری ملک کی صورتحال ہے اس میں ظاہریں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں مولانا صاحب ہیں دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس جمہوریت کو بچانے کے لیے اس حکومت میں شامل ہوئے تھے کارکردگی کا فیصلہ آنے والا الیکشن کر دے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی ہے اور کیا پاکستان آگے بڑھا ہے یا پاکستان پیچھے اٹھا ہے یہ آنے والا الیکشن کرے گا مولانا صاحب مستقبل میں جو بلدیانی اتخابات سن میں ہونے جارے جمعیت علماء اسلام اور ایم کیوں کام اتحار دیکھیں گے حضر یہ فیصلے وہاں لوکل سطح پر ہوا کرتے ہیں لوکل باڈیز ہیں لوکل معاملات ہیں اب مجھے کسی تحصیل یا یونین کونسن کی صورتحال کا کیا علم